ایسا کیا ہوا کہ ایک دن میں شیخ مظفر شکور نامی مسلمان کو سولہ بار سہری اور افتاری کرنا پڑی؟ شیخ مظفر شکور جو کہ شعبہ خلابازی سے وابستہ ہیں سال دوہزار ساتھ میں جب وہ خلائی مشن پر تھے وہ کہتے ہیں کہ سطح زمین سے دو سو بیس میلو پر خلا میں انٹرنیشنل سپیس سٹیشن مسلسل مدار میں گھوم رہا تھا۔ اس دوران انہیں نماز کی سمت کا تائین قبلہ رخ رکھنے میں مشکلات پیش آئیں۔ تو ساتھ ہی زمین کی گرد خلای سٹیشن کا چکر پینٹالیس منٹ میں مکمل ہو جاتا اور انہیں سہری اور افتاری کرنا پڑتی۔ انہوں نے اپنے سفر میں پیش آنے والی مشکلات اپنی ملائشین ایجنسی کو بتائے جس پر ایک سو پچاس سائنس داؤنوں اور علماء نے تحقیق و مشاورت کے بعد ان کے سوالات کے جوابات تلاش کیے اور اٹھارہ سفات پر مجتمع گائیڈ لائنز تحقیق ہیں۔ علماء نے حل دیا کہ بہتر ہے کہ خلا میں روزے نہ رکھے جائیں اور رکھنے بھی ہوں تو جس مقام سے خلای سفر شروع ہوا ان اوقات کے مطابق رکھے جائیں۔ اس رمضان بھی ایک مسلم خلاباز متحدہ عرب امارات کے سلطان خلای سفر پر ہیں مکہ کے اوقات کے مطابق وہ سہر و افتار کریں گے۔